مغربی میڈیا کبھی یہ نہیں بتائے گا کہ فلسطینی عوام ویسٹ بینک اور غزہ میں جبری غیر انسانی ماحول میں زندگی گزار رہے ادھر آؤ ادھر آؤ آئے روز یہودی فوجی فلسطینی آبادیوں پر حملہ آور ہوتے ہیں خواتین بچوں اور جوانوں کے ساتھ زلط آمے سلوک کرتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں اغوا کر کے سالوں عقوبت خانوں میں رکھتے ہیں تقریباً ہر ہفتے بڑے بڑے بلوزروں کے ساتھ فلسطینی بسکیوں میں گھس جاتے ہیں اور آباد گھروں کو گرانا شروع کرتے ہیں فصلیں اجار دیتے ہیں سرسبز و شاداب باغات کارڈ ڈالتے ہیں کہیں بمباری کرتے ہیں کہیں بے گناہ فلسطینیوں کو قتل کرتے ہیں جس وقت مغربی چینل جنگ میں اسرائیلی نقصانات کے آداد و شمار بتا رہا ہوتا ہے اسی وقت جان بوچ کر فلسطین کے بے گناہوں کی شہادتوں اور اسرائیلی دہشتگردی کو چھپا رہا ہوتا ہے ایک طرف اسرائیل پر معمولی راکٹ گرنے کے مناظر کو خوفناک بنا کر لائف دکھا رہا ہوتا ہے دوسری طرف مظلوم فلسطینیوں کی تباہی و بربادی کے حقیقی مناظر چھپا رہا ہوتا ہے ایک طرف ہزاروں شہادہ بے قیمت ہیں اور دوسری طرف سیکڑوں قابض قابل ہمدردی یہ کیسا دورہ میں یار ہیں اس طرح امریکی خبری ادارے کبھی مجرمانہ قبضے کی تاریخ سامنے نہیں لاتے اسرائیلی لوبی دس ملین ڈالر یومیا امداد بنوانے پر پارلمنٹ کو کیسے تیار کر لیتی ہے حالانکہ یہ ختم کرزوں میں ڈوبے امریکہ کی عوامی ٹیکسوں سے جمع شدہ رقم یہ دیکھئے ویسٹ بینک اور غزہ میں زندگی کیسی دردناک ہے عالمی قانون کے مطابق عالمی برادری بھی اس سرزمین پر ان کی حق کو تسلیم کرتی ہے اس کے باوجود یہ غاسب اس مبارک سرزمین پر شرر و فساد پھیلا رہے مجبور فرستینی اپنی غیرت کے بلبوتے پر نحتے ہونے کے باوجود ان جابی فوجیوں کا خالی ہاتھ راستہ رکتے ہیں اور ان کے ظلم و ستم کو مردانہ وار سہتے ہیں روزانہ زخمی ہوتے ہیں دہشت زدہ کیے جاتے ہیں اور کبھی اپنے پیاروں کے درمیان سے اچھک لیے جاتے ہیں یہ لوگ اپنے ہی وطن میں بے گھر کیے جاتے ہیں اور اپنی آبائی جائدادوں سے غیر ملکوں کے ہاتھوں محروم کر دیے جاتے ہیں پھر بھی پر امن احتجاج کرتے ہیں حالانکہ ملک ان کا ہے اپنا بیٹا ہمارے حوالے کرو ادھر دو آئے روز یہ جملے مجبور ماں باپ کو لرزا دیتے ہیں معصوم بچوں کو ماں باپ کے سامنے ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے مرزم طریقے سے فلسطینیوں کے فارمز پاغات اور فصلوں کو اجاڑا جاتا ہے زیتون کے ہزاروں پھلدار درخت مالکوں کے سامنے کاٹ کر ان کا معاشی قتل کیا جاتا ہے ہستے بستے گھروں کو مالکوں کے سامنے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں اور انہوں سوائے رونے اور فریاد کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے انیس سو سر سر سے سات اکتوبر تک پچاس ہزار گھر اجاڑ چکے کسی بھی گھر یا آبادی کو سیکیورٹی رسک کے نام پر اجاڑنا آئے روز کا معمول ہے یہ تعداد موجودہ جنگ سے پہلے کیے اب تو مزید ایک لاکھ بیس ہزار گھر دو سو سورہ سکولز اور سٹھ سٹھ ہاسپیٹلز دوا کر چکے ہیں کیا اب بھی یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کیا ہم ماس نے اسرائیل پر حملے میں پہل کیوں کی کیا اس کا جواب یہ مناظر چھنجھوڑ چھنجھوڑ کر ہمیں نہیں دے رہے کیا ہم اب بھی نہیں سمجھے گے